بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے ان کی گاڑی جو ہے وہ آج ان کے گھر پر آگئی ہے اور اس ساری فیملی نے نازل اس گاڑی کو مطلب گاڑی کے گھر پر پہنچنے کو ایک فیملی سیلیبریشن کی طور پر لیا اور پوری فیملی نے جو ہے وہ اس موقع کو خوب انجوائی کیا اور پوری فیملی نے جو ہے وہ اس کے وی لاغز بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اپنی اپنی آڈینس کے ساتھ اپنے اپنے پلیٹ فارمز پر میں آج کی ویڈیو میں اس گاڑی کو ڈسکس نہیں کرنے چاہ رہا مجھے خوشی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی اس گاڑی کو جو ہے وہ ان کے نصیب میں فرمائے اور اس گاڑی کو اس خاندان کے لیے فائدہ مند بنا دے میری دعائیں ہیں گے میں آپ کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آج وہ میری فیلنگز ہیں وہ آج جو میں آپ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کروں گا وہ باتیں جو میں دے ون سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کسی لائیو سیشن میں کسی اپنے وی لاؤگ میں یا جو ہے وہ کسی کومنٹ میں یا کسی پوسٹ میں لیکن کبھی بھی جو ہے وہ موقع نہیں مل پایا کیونکہ لائیو سیشن میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے کوئیشنز ہوتے ہیں میرے جوابات ہوتے ہیں وی لاؤگنگ میں جو ہم کسی نے کسی ٹاپک پر بات کر رہے ہوتے ہیں کومنٹ میں جو اتنا سارا لکھا نہیں جاتا اس طرح کی باتیں تو آج جو ہے وہ مجھے ایک قدرت نے موقع دے دی ہے کہ میں یہ سب کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو ہے وہ پھر میں نے سمجھا کہ اب ٹائم ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سب کو شیئر کیا جائے اور اوپر سے ایک موقع بھی ہے اللہ تعالی نے جو ہے وہ بڑا دبرس موقع بھی پیرا کر دی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کو شیئر کیا جائے دیکھیں بہت ساری لوگ جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ستارہ کا پیڈ سپورٹر ہوں میں جو ہے وہ لائک یوٹیوب سے ہٹ کر جو ہے وہ اس خاندان سے یا ستارہ سے یا ساجد سے جو ہے وہ سیپرٹ سے جو ہے وہ پیمنٹ بھی لیتا ہوں پیسے بھی لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ علم غلم اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ میرے بارے میں اکثر کہی جاتی ہیں لیکن ناظرین یہ سارا کچھ جو ہے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتا دوں لیکن فرسٹ آف آل سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک شیئر ہے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ چند مصرے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ یقین کریں کہ اس سارے سینیریو میں بڑا زبردست میچ کرتے ہیں میرے دل کی آواز ہیں شیئر تو کسی اور کا ہے لیکن میرے دل کی آواز ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کو اچھا لگے گا سنیں اور جن لوگوں کو سرائی کی سمجھ میں آتی ہیں خاص طور پر ان لوگوں کو یہ بڑا انٹرٹین کرے گا یہ شیئر جن لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہیں وہ گوگل کر لیں پہلے سن لیں پھر میں آگیا آپ کو آج بہت ساری چیزیں ایسی بتانے والوں ناظرین جو آپ جانیں گے جو آپ تک پتہ پہنچیں گی تو آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت زیادہ سننے پہلے وہ کہتے ہیں جی میں سنیا ہا تیڑے در ساکی میں سنیا ہا تیڑے در ساکی پہ مفتے جام مندین دن جڑے ہکواری جو پی گے ہن پہ نال سکون دے جیندن تیڑے در تے آ معلوم تھیا پہ دولت والے پیندن جڑے شاکر کھی سے خالی ہن کھیسہ کہتے ہیں جیب کو سرائی کی جوان میں جو ہم جو پاکٹس ہوتے ہیں ہماری اس کو کھیسہ کہتے ہیں جڑے شاکر کھی سے خالی ہن ودے پیریں وچ لتڑیندن لتارنا کہتے ہیں پیروں میں رولنا کوئی چیز نیچے رکھ کے اس کو تھوڑے مارنا یا اس کے اوپر سے گزر جانا اسے جو ہم کہتے ہیں پیروں میں لتارنا تو یہ معاملہ ہے ناظرین ستارہ یاسن کے معاملے میں بہت سارے جو ہے وہ ایسے ایسے لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ جن کے پاس بہت زیادہ دولت تھی لیکن اس کے باوجر وہ اس معاملے پر بات کر رہے تھے شاید وہ اپنا صرف پوائنٹ آویو رکھنا چاہ رہے تھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا آج ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ پیروں کے نیچے رول رہے ہیں آپ لوگ بیلوگنگ میں دیکھتے ہیں آپ کی سامنے ہوتا ہے سارا کچھ مجھے بتانے کی ضرور نہیں ہے یہ ستارہ یاسن کے کیس میں سب کچھ ہوتا ہے میں اس سلسلے میں کیوں آیا میں نے جو ہے وہ ستارہ یاسن کو پروٹیکٹ کیوں کرنا شروع کیا حالانکہ میں ایک ٹیلنٹڈ بندہ ہوں اللہ کا شکر ہے کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ چار ایک چیزیں پتا بھی ہیں میں کسی بھی ٹاپک پر بات کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے میں کسی بھی ٹاپک پر بات کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں مدب کرنی سکتا تو جسٹ ستارہ کو ہی کیوں اسی فیلنٹ میں کیوں آیا یہ پروٹیکٹ کرنا ہی کیوں سٹارٹ کیا میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اپنی ویلوگن کر سکتا ہوں اور شاہد بہت سائی لوگوں سے اگر میں دل سے کروں کام نیت سے کروں تو بہت سائی لوگوں سے اچھے بھی کر سکتا ہوں لیکن یہی کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھے ناظرین ہمارے society میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ہماری society میں lower class طبقہ تین طبقے ہوتے ہیں ایک middle class طبقہ اور ایک high class طبقہ اپر کلاس جو ہے وہ طبقہ ہوتا ہے اپر کلاس وہ لوگ ہوتے ہیں ناظرین جو ہمارے پولیٹیشنز بیوروکریٹ بڑے بڑے بیزنسمن اس طرح کے لوگ جن کو جو ہے وہ نہ تو جن کے پاس کبھی کسی مہنگائی کا جن کو فرق پڑتا ہے نہ کسی چھوٹے موٹے لاؤس کا ان کو فرق پڑتا ہے نہ جو ہے وہ کبھی کسی میڈیا کمپین نے ان کو کنی نقصان پہنچایا ہے ان کو کچھ نہیں ہوتا وہ ہر چیزوں سے جو ہے وہ آزاد ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں لوگر کلاس اور میڈل کلاس ہمیشہ سے جو ہے وہ ان کے محکوم ہوتے ہیں اس کے بعد آیا تھا میڈل کلاس طبقہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں ناظرین کہ جن کے بعد مہینے بعد جن کے پاس جو ہے وہ ایک مخصوص اماؤنٹ آف انکم ہوتی ہے ایک مخصوص اماؤنٹ آف منی ہوتا ہے وہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے سوچنا ہوتا ہے کہ اسے ہم جو ہے وہ اس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ پیسے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی وہ لگ چکے ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کھپانے ہیں اور باقی کا جو پورا مہینہ وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ایسے نارملی گزارہ کرنا ہوتا ہے یہ نارمل لوگ ہوتے ہیں ان پر مہنگائی کا بھی اثر ہوتا ہے ان کے جو ہے وہ ان کے خلاف سوشل میڈیا کمبین کا بھی ان کو اثر ہوتا ہے ملکی معاملات کا بھی جو ہی لوگوں پر اثر ہوتا ہے سب سے زیادہ ایفیکٹ یہ ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد ہوتا ہے لوور کلاس طبقہ جو میڈل سے بھی نیچے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ناظرین جنہوں نے جو لوگ ڈیلی بیسز پر سات آٹھ سو نو سو یا پھر ہزار کے راؤنڈ اور جو لوگ ڈیلی بیسز پر کماتے ہیں اور اس ہزار کو شام کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں میں سوچتے ہیں کہ آج ہم نے کھانا کھانا ہے یا آج ہم نے کسی کا قرض واپس کرنا ہے آج ہم نے کھانا کھانا ہے یا آج ہم نے گھر میں موجود کسی بیمار فرد کا علاج کروانا ہے آج ہم نے کھانا کھانا ہے یا جو ہے وہ آج ہم نے اپنا کوئی بل پے کرنا ہے کوئی مکان کا رینٹ پے کرنا ہے یا آج ہم نے جو ہے وہ کھانا کھانا ہے یا اس ہزار پے سے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز لینے نہیں ہے چھ مہینے سے ہمیں جس کو دلے کر رہے ہیں کہ اچھا آج لیتے ہیں کل لیتے ہیں کوئی ضرورت ایسی پوری کرنی ہے کیا کرنا ہے وہ ڈیلی بیسز پر یہ سوچتے ہیں اور آپ کو بتاؤں وہ ایک ہی کام کر پاتے ہیں یا کھانا کھا پاتے ہیں یا وہ اپنی ضرورت پوری کر پتے ہیں یا پھر اس طرح ان کاموں میں کوئی کام کر پاتے ہیں اچھے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پوری زندگی پوری زندگی تین چیزوں پر گزار جاتی ہے سوچ ہی نہیں پاتے یہ بیچارے آتے ہیں اس دنیا میں یہ تین چیزوں کے پیچھے پوری زندگی بھاگتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں ان کی زندگی یہی تک ہوتی ہے اچھے ان کو دروہ میٹ کے لئے سائیڈ پر رہتے ہیں ایک طبقہ ہوتا ہے میڈل کلاس طبقہ میڈل کلاس طبقہ میں سے ناظر دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ایک ٹائپ وہ کہ جو نورملی اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بیس تین چیزار چالیس چیزار یا پھر پچاس چیزار کی جوب ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے لئے کافی ہے ہم جو ہے وہ اسی اس پر اپنا سرکل چلائیں گے یہ زندگی ہے چار دن کی کھائیں پینگے ختم ہو جائے گی ہم بھی چلے جائیں گے بس جان چھوٹے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں میڈل کلاس پیدا ہونا میری غلطی نہیں ہے لیکن میڈل کلاس رہنا میری غلطی ہے میں نے آگے جانا ہے میں نے اپنی کلاس کو چینج کرنا ہے میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے جو ہے وہ کیا ہو گیا اگر میں غریب ہوں کیا ہو گیا اگر میرے ریسورسز نہیں ہیں کیا ہو گیا جو ہے وہ اگر میرے پاس جو ہے بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے بہت شورت نہیں ہے تو کیا ہو گیا میں کروں گا نا میں یہ سب کچھ حاصل کرلوں گا میں آگے چلا جاؤں گا لیکن میں جس کیفیت میں ہوں میں اس میں نہیں رہنا میں جس کلاس میں ہوں میں نے اس کو چینج کرنا ہے میں نے آگے بڑھنا ہے ان کے پاس جذبہ ہوتا ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ ناظرین آپ کو بتاؤں ان لوگوں کو کوئی بھی چیز روک نہیں پاتی اچھا ان لوگوں کا جو سب سے بڑا ان کو روکنے والا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں چند ایک لوگ ٹھیک ہے وہ ہوتے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ بندہ لوور کلاس میں سے یا پھر میڈل کلاس میں سے اپر کلاس میں آ گیا تو یہ ہم سے چھین لے گا جن کو لگتا ہے کہ اگر یہ میڈل کلاس میں سے اپر کلاس سے آ گیا تو ہم کہاں جائیں گے اگر یہ اوپر آ گیا تو یہ ہمارا حصہ لے لے گا اگر یہ اوپر آ گیا تو یہ ہمیں گرا دے گا جن کو یہ لگتا ہے جو زیادہ یہ لوگ ریپیل کرتے ہیں اس کو پیچھے دکھ اگر دھکا دیتے ہیں اس کو آگے نہیں آنے دیتے اچھا یہی situation جو ہے وہ یہ ستارہ یاسنگی تھی چاہتے ہیں دیکھیں میں ابھی ایک میڈل کلاس بندہ ہوں میڈل کلاس جو میں یہ تعلق رکھتا ہوں کوئی بہت زیادہ لینڈ نارڈ بندہ نہیں ہوں نورملی میں بھی بندہ ہوں دیکھیں وہ میری کلاس سے یہ تعلق رکھتی ہے اچھا وہ ہوا کچھ یوں کہ ایک وقت تھا کہ جب میں سمجھا کرتا جب اس کے ہزبنٹ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی مجھے لگتا تھا کہ وہ ٹوٹ گئی ہے مجھے لگتا تھا کہ وہ اب آگے نہیں بڑھ پائے گی وہ وہ ختم ہو جائے گی اچھا ناظرین نائنٹی پرسنٹ لوگ جب کسی کو یہ لگتا ہو نا امیجن کریں کسی ایسی خاتون کو کہ جس کو یہ لگتا ہو ریالیٹی سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو جس کو یہ لگتا ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس کو یہ لگتا ہو کہ جو ہے وہ اس کا بہت بڑا نقصان کر دیا گیا ہے وہ اس سے توڑ دیا گیا ہے اس کا حق چھین لیا گیا ہے سب کچھ اس سے چھین لیا گیا ہے جسے یہ لگتا ہو imagine کریں کسی ایسے شخص کو وہ کیا کرتا ہے 90% لوگ ناظرین ٹوٹ جاتے ہیں 90% لوگ اپنا روٹین کا کام بھی نہیں کر باتے 90% لوگ جو ہے وہ خود کو کہیں کھو دیتے ہیں وہ ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں سارے جنگی بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں 10% لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا اگر ہم ٹوٹ گئے ہیں کیا ہو گیا اگر ہمارا نقصان ہو گیا ہے تو کیا ہو اگر ہمارا حق چھنے لیا گیا ہے سب کچھ اگر چھین لیا ہو گیا تو کیا ہو گیا ہمیں دینے والے یہ لوگ نہیں ہیں ہمیں دینے والے اللہ تعالی ہیں ہمیں دینے والے اللہ تعالی کی ذات ہیں لینے والے ہم ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے ہم نے لینا ہے ہم نے آگے جانا ہے یہ دنیا دا والے یہ تو چھینتے ہیں یہ چھینتے رہیں گے ہمیں ان سے نہیں ڈرنا ہم نے آگے جانا ہے 10% لوگ ہوتے ہیں ایک وقت تھا جو میں سمجھتا تھا کہ یہ ستارہ یاسن یہ 90% قسم کے لوگوں سے ہے جو ٹوٹ چکی ہے لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس میں تبدیلی آئی اس نے خود کو سنبھالا اس نے کہا کہ نہیں میں نائنٹی پرسنٹ والوں میں سے نہیں میں دس پرسنٹ والوں میں سے ہوں میں آگے جاؤں گی میں کوشش کروں گی میں آچیو کروں گی میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر پھینک دیا ہے کیا ہو گیا اگر مجھ سے چھین لیا گیا کوئی مسئلہ نہیں میں اللہ کے دربار میں جاؤں گی میں اپنے مسائل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ڈسکلس کروں گی تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہاں اس خاتون کو سپورٹ کیا جانا چاہیے ہاں یہ خاتون ڈیزارڈ کرتے میری ٹائپ کے لوگوں میں سے ہے نا میری کلاس میں سے ہے نا تو اگر میں اچھا ہوں تو میں چاہوں گا کہ یار یہ آگے جائے آگے والے جو اس کو نیچے دکھے رہے ہیں تو کیوں میں اس کی ٹانگیں پکڑے اس کو پیچھے پھینکوں کیوں میں جو اس کو نیچے گراؤں اس کو آگے جانا چاہیے مجھے چاہیے کہ میں اس کو دھکا لگاؤں تاکہ یہ آگے چلی جائے مجھے چاہیے کہ جو لوگ اس کو پیچھے دکھے رہے ہیں میں اس کے آگے کھڑا ہو جاؤں اس کو روکوں اس کو گرانے والے کو روکوں مجھے اس کو آگے لے کے جانے ہیں تو میں نے یہ فیصلہ کیا ناظرین اور پھر یونو ویل میں نے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کیا وہ سارے معاملات یہ سارا کچھ ہوئے جن لوگوں کے یہ لگتا ہے ناظرین کہ میں پیج سپورٹر ہوں میں یہاں پھر جو ہوں مجھے ایسے لوگ میں اپنی بات کروں گا جن لوگوں کے یہ لگتا ہے کہ میں ستارہ سے یا پھر ساجل سے پیسے لیتا ہوں یوٹیوب سے پیسے لینے کے بجائے تو ان لوگوں کے لئے بتاؤں دیکھیں پتا ہے کیا ہے فرق نہیں پڑتا میں کیا ہوں آئی نو ویل میں پیسے کہاں سے لیتا ہوں میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں میں کون سا کام کیسے کرتا ہوں میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں میری اوقات کیا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں میرا سرکل کیسا چلتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں میری روزی روٹی کا ذریعہ کیا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میرے گولز کیا ہیں میرے مشنز کیا ہیں آئی نو ویل میں وہ کر رہا ہوں فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ آپ میرے خلاف ویڈیو بنا کر مجھے کیا کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ ویڈیو بنا کر مجھے پیر سپورٹر کہتے ہیں میرے لئے کوئی بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے کہنے سے میں نے وہ بننی جانا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر آپ کوئی کومنٹ کریں گے کسی بھی آئیڈی سے کیسے بھی اگر آپ مجھے کوئی کومنٹ کریں گے جو میرے میشنز ہیں جو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے کسی کو سپورٹ کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے اس وجہ سے آیا تھا کہ ایک خاتون ہے ایک عورت ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن اس کے باوجود وہ ٹوٹی نہیں ہے وہ آگے آجانا چاہتی ہے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے اسے آگے بڑھنا چاہیے اور ہم جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گے اب آئیڈونٹ نو ناظرین کے اس کی سپورٹ میں یا پھر اس کے یہاں تک پہنچنے میں اب دیکھیں نا ماشاءاللہ سے اس کی کلاس چینج ہو گئی ہے اب دیکھیں کہ اس کے پاس ماشاءاللہ سے آج اس نے گاڑی بھی لے لی ہے چند دن پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی اچھے سے گھر میں بھی شفٹ ہو جائے گی یہی چیزیں ہوتی ہیں نا وضعب اپر کلاس لوگ ہم کن لوگوں کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں اپر کلاس لوگ جو ویل مینجد لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ اپر کلاس میں چلے گئی ہے اب اس میں جو میرا کوئی کردار تھا یا نہیں تھا اب آئی دونٹ نو اس بات کا فیصلہ آپ ہی کریں گے لیکن آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا شکر ہے اس وقت جو بہت سارے لوگ جو مجھے جانتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آتا ہے تو وہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہی لائک کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے کومنٹ کر دیتے ہیں واری نائس واری بیوٹیفول گوڈ ریاکشن اس طرح کی باتیں وہ سٹارٹ میں بتا دیتے ہیں اب انہوں نے پتا نہیں ہوتا کہ میں نے ویڈیو میں کیا باتیں کی وہ سٹارٹ میں کر دیتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ رسپیکٹ ہے یہ محبت ہے جو آپ لوگ مجھ سے کرتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ کیسے ملا یہ ایسے ملا کہ یہ انعام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے جو میرا ایک کام کرنے کی وجہ سے جو اچھا کام کرنے کی وجہ سے کسی کے بارے میں اچھا سوچنے کی وجہ سے مجھے ملا ہے ٹھیک ہے اب آئی ڈونٹ نو کہ جو ہے وہ میں کچھ کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا کہ سارے پروسس میں مطلب کہ کلاس چینڈ کرنے میں میرا کوئی کردار ہے یا نہیں برحال میری کوشش ضرور تھی کہ اگر جو ہے وہ میرے اچھا بولنے سے جو ہے وہ کسی کے دل جو ہی ہوتی ہے تو وہ ہونی چاہیے اگر جو ہے وہ کسی کے لیے جو ہے وہ اچھا سوچنے سے یا اچھا بولنے سے کسی کو جو ہے وہ کسی کا کسی کا ازالہ ہوتا ہے تو وہ ہونا چاہیے اگر میرے اچھا بولنے سے جو ہے وہ کسی کو ہیلپ ملتی ہے آگے بڑھنے میں کسی کو سپورٹ ملتی ہے تو وہ ملنی چاہیے یہ کوشش تھی باقی دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیسے کر رہا ہے وہ بہتر طور پر جانتا ہے اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ وہ لوگ جنہوں نے شروع سے لے کر اس کو پیچھے دیکھے لیا وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ اوپر آئے وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ اس کو کلاس چینج کرنی چاہیے اُن لوگوں کے بارے میں اگر آپ کو بات دیتا ہوں ناظرین دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے اگر ہمیں جوہو کسی کے بارے میں کچھ پتا ہو اور اسے ہم لاکر ایک جوہو چراہے پر لٹکا دیں یہ ضروری نہیں ہے اگر جوہو کسی کی بری بات ہمیں پتا چل جائے یا کسی کے بارے میں جوہو کچھ اس سے ریلیٹ ہمارے ہاتھ چڑ جائے ہم اسے لاکر جوہو روڈ پر لٹکا دیں ہر آنے جانے والا جوہو اس پر تھوک کر گزرے ہر آنے والا جوہو اس کو گالی دے کر گزرے ہر آنے جانے والا جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک بری رائق قائم کر کے یہ ضروری نہیں ہے دیکھیں آمر لیاقت چلا گیا ہے آمر لیاقت کو جو لوگ جو کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے کہ وہ ہی اس ڈیڈ وہ مر گیا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ سو آن اس طرح کی باتیں بہت سارے کرتے ہوں گے لیکن میں کہتا ہوں نہیں this is murder یہ قتل ہے یہ قتل ان لوگوں نے کیا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز بھی جو ہے اس کی لگ گئی ان لوگوں نے جو ہے وہ منٹ سے پہلے اسے spread کر دیا اور ایون کے جو ہے وہ اس کے bedroom کی ویڈیوز تک تو جو ہے وہ لوگوں نے لاکر سوچل میڈیا پر شیئر کیا اسے کیا ہوا وہ بندہ ٹوٹ گیا اسے کیا ہوا وہ بندہ جو ہے وہ اندر سے مر گیا کیا ہوا اس بندہ نے خود کو isolate کر دیا دیکھیں میرے بارے میں میں سبھی کا نہیں جانتا لیکن اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں اگر جو ہے وہ کل کلانکو میری کوئی ویڈیو یا مجھ سے related کچھ بھی جو کہ میں چاہتا ہوں وہ ہی سوچل میڈیا پر آنا چاہیے دیکھیں میں بہت گناہگار انسان ہوں کچھ غلطیاں ہوئی ہوگی کچھ یہ وہ میں نے جان بوجھ کر گناہ بھی کیے ہیں بہت کچھ ہے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ جو ہے وہ چیزیں جو پرسنل ہیں وہ جو میرے راز ہیں وہ کبھی سوچل میڈیا پر آئیں میں کبھی نہیں چاہوں گا لیکن ان کیس اگر ایسا کچھ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا میں کیا کروں گا میں کبھی بھی جو ہے وہ کیمرے کے سامنے ایسا جیسے اب confident ہو کر بیٹھا ہوں میں کبھی بھی نہیں بیٹھ پاؤں گا میں کبھی بھی جو ہے وہ کیمرے کے جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ پاؤں گا میں کبھی جو ہے وہ گھر سے باہر نکل کر جو ہے وہ لوگوں میں confident نہیں نہیں چل پاؤں گا مجھے لگے کہ سارے مجھے گھور رہے ہیں میں کبھی بھی جو ہے وہ اپنے فیملی مبراند کے ساتھ جو گلمل کے نہیں بیٹ پاؤں گا میں خود کو آئیسولیٹ کرلوں گا میں تنہا ہو جاؤں گا میں جو ہے وہ ساری دنیا سے ڈرنا سٹارٹ کرلوں گا میں نفسیتی مریض بن جاؤں گا یہ سب کچھ ہے وہ عمر لیاقت کے ساتھ ہوا اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ستارہ یاسن کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی انفیکٹ ابھی بھی کی جا رہی ہے دیون سے لے کر اب تک دیکھیں میں نہیں جانتا میں نے اپنے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے آپ لوگ بتائیں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کو کوئی معاملہ ہو کیسا لگے گا جب لوگ آپ کو چلتے ہوئے بے غیرت کہہ کر بلائیں گے کیسا لگے گا جب لوگ آپ کو چلتے ہوئے آپ کی کسی بھی جو ہے وہ پرائیویٹ چیز کے بارے میں ڈسکس کر کے آپ کو بلائیں گے سب کچھ کیسا لگے گا تو اس لئے جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ جو ہے وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی پتن چل جاتا ہے ہمیں یا کچھ بھی ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے ہم اسے لاکر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یوں پکھیر دیں جو آمد لیاقت کے ساتھ ہوا یا جو لوگ جو ہے وہ ستارہ یاسن کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں یہ تھے میری کوشش کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تو وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا آج چونکہ جو ہے میں کوئی ریکشن نہیں دے رہا آج چونکہ جو ہے میں کسی اہم ٹاپک پر ڈسکسن نہیں کر رہا جسٹ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دل کی باتیں کر رہا ہوں تو آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آئے نا آئے نا ہم جو ہے وہ نفرت کرنا چھوڑتے ہیں آئے ہم لوگوں کی کریکٹر سیسینیشن کرنا چھوڑتے ہیں آئے ہم جو ہے وہ لوگوں پر کیچر اچھالنا چھوڑتے ہیں آئے ہم لوگوں کو جو ہے وہ پیچھے دکیلنا چھوڑتے ہیں آئے ہم محبت پھلاتے ہیں آئے ہم امن کی بات کرتے ہیں آئے نا ہم دوستی کرتے ہیں آئے نا ہم ایک ہوتے ہیں ہم دوستوں کو فائدہ دیتے ہیں آئے ہم جو ہے وہ کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں یقین کریں کسی کے لیے اچھا کر کے تو دیکھیں آپ حیران رہ جائیں جو خوشی ملتی ہے آپ یقین کریں کسی کا رکا ہوا کام جو ہے وہ اس کو آپ چلا کر دیکھیں کسی کو آگے لے جا کر دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کام میں خوشی دیتی ہے اس خوشی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے آپ دنیا بھر کا سونا دیکھ کر جو اس خوشی کو انہیں خرید سکتے جو کسی ایک دوسرے انسان کی مدد کر کے یا کسی ٹوٹے ہوئے دل کو چوڑ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتے ہیں اس خوشی کا کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو آئیں نا دیکھتے ہیں آئیں اگر کسی کوئی اداس ہے تو اس کے دل جوئی کر کے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں خوشی دے گی اس خوشی کوئی مقابلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا کام جو ہم خالصتاً کسی دوسرے کے لئے کرتے ہیں کسی دوسرے کے فائدے کے لئے کرتے ہیں وہ ایک کام کل کو ہمارے جو ہے وہ سارے گناہوں پر بھاری پڑ جائے کل کو وہ ہمارے ساری نیکیوں سے زیادہ ہو وہ ایک چھوٹا سا کام تو کر کے تو دیکھیں نا تو اس لئے جو ہے وہ آئیں آج نفرتیں ختم کرتے ہیں آئیں ہم جو ہے وہ دوسروں کا فائدہ کرتے ہیں آئیں ہم جو ہے وہ آج مل کر آگے بڑھتے ہیں بجائے اس کے کو کسی کو کھینچ کر آگے بڑھیں آئیں ہم سارے جو ہے وہ بہن بائیوں کی طرح ہاتھ پکڑ کر آگے جلتے ہیں اب تک لیتنا ہی آپ ان اپنی فیملی کا بہت زیادہ دکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ